موسیقی نمسکار دوستوں میں ہوں آپ کا دوست پردیپ کمار بھانگڑے آپ کا اس کارکم میں سواغت ہے جس کارکم کا نام ہے آپ کے انرود پر دوستوں آپ کے انرود پر آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ موگرے کو کس طرح سے لگائیں بازار سے جب ہم لاتے ہیں تو کس طرح کی گملے میں مٹی ہو یا زمین میں مٹی ہو اس بارے میں آپ کو سمپون جان کر دوں گا دوستوں اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سے انرود ہے کہ آپ اسے لائک کریں ویڈیو کی نیچے ایک ریٹ کلر کا بٹن اسے دبا کے آپ سبسکرائب کریں بازوے ایک بیل ہے اسے بھی دبائیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دوستوں اگر آپ میرے چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں دھنیواد کرتا ہوں آپ کا ابھی نندن کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستوں کچھ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں ضرور آپ میرے کو کمنٹ باپس پر کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو چلیے دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو ضرور شیئر کریں فیس بک واتس اپ انسٹرگرام ٹوٹر کسی میں بھی کر سکتے ہیں تو چلیے دوستوں ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں تو دوستوں سب سے پہلے ہمیں گملا چھئیے گملے میں لگانے کے لیے اور مٹی کے بارے میں جہاں تک میں آپ کو بتاتا ہوں دوستوں سب سے پہلے ہم گملے میں کس بات کا دھیان رکھنا وہ دیکھ لیجئے اس میں جو ہے اس طرح سے چھید ہونا چاہیے اور اس کے بعد اس کے اوپر ہمیں ایک کنکڑ رکھ دیں گے جو بھی آپ کو کنکڑ مل جائے کنکڑ نہیں ملتا تو کوئی ایسے پتھر رکھ سکتے ہیں ایٹ رکھ سکتے ہیں تاکہ پانی اس میں ضرور سے زیادہ ہو جائے تو یہ پانی اپنے اپنے نکل جائے تو اس طرح سے سب سے پہلے گملے میں کرنا ہے اس سے پہلے جو ہے مجھ سے گلتی ہوئے تھے جس کی وجہ سے یہ اور جو ہے پانی اس میں تو میں اس کو ریپورٹ کر دیا ہوں تو چلیے دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ موگرے کے پودھے کو کس طرح سے لگائے مٹی کیا لگے گی تو ہمارا گملہ تیار ہے مٹی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دوستو یہ میرے پاس مٹی ہے تو یہ مٹی جو ہے اس میں میں نے جو ہے پہلے سے اس میں جو ہے کمپوز ملا رکھا ہے ساتھ میں جو ہے اس میں جو ڈی اے پی ملا رکھا ہے اس کے علاوہ اس میں میں نے چونہ دالا کتنی ماترہ میں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ پچاس پرسنٹ جو ہے اس میں مٹی ہے گارڈن سول جسے بھی کہتے ہیں اور اس میں جو ہے بیس پرسنٹ جو ہے کمپوز ہے گوبر کی سڑھی بھی خاد آپ دال سکتے ہیں اگر وہ مل جائے تو اور جو ہے بیس پرسنٹ جو ہے اس میں آپ کا ریت ہے اور جو ہے دس پرسنٹ آپ کو اگر کوکو پیٹ مل جائے تو بہت ہی اچھا ہے نہیں تو آپ جو ہے جو ہے خاد کی ماترہ کو بڑھا سکتے ہیں پچاس پرسنٹ ہمیں مٹی چاہیے اس میں اب اس میں ہمیں ڈی اے پی دالا یعنی کے پوٹیشیم جو ہے اور جو ہے ڈی اے پی جو میں نے اس میں دالا ہوا ہے اس کو مکس کر کے میں نے رکھا تھا دس سے بارہ دن ہو چکا ہے اب میں اس کو اس میں دالوں گا کس طرح سے دالوں گا بتا دیتا ہوں دوستو کھانے کا چھونا آتا ہے وہ ایک چھوٹا ہونا چنا ہوتا ہے کالا چنا اس کے برابر اس میں ضرور دال دیں تو ہم اپنے گملے میں مٹی بھریں گے یہ رہا گملہ اب اس میں مٹی بھرنا چالوں کرتے ہیں نیچے ایک پتھر رکھا ہوا اس لئے ہم الکیل کے مٹی دالیں گے پتھر اس لئے لگا جاتا ہے دوستو تاکہ نیچے جو ہے مٹی جمع نہ ہو جائے اور اگر مٹی جمع ہو گئی تو پانی نیچے جائے گا نہیں اور پانی جب جرد سے زیادہ ہو جائے گا تو آپ کا پودھا سڑ سکتا ہے تو اس طرح سے اسے دالنا ہے تو دوستو اس کو دس سے بارہ دن میں نے رکھا ہوا ہے خادہ مکس کر کے تاکہ جو اچھی سے مکس ہو جائے اب میں اس کو دال رہا ہوں تو یہ دیکھئے دوستو یہ مٹی دال دیا اب میں اس میں دالوں گا ڈی اے پی خادہ انہوں نے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ تو یہ ڈی اے پی ہے اس کو زیادہ ماترہ نہیں دالنا ہے تو اس کو دو سو چار دالوں میں دالنا ہے زیادہ نہیں یہ دیکھئے یہ بہت سارا ہے تو اتنا دال دیجئے بس آپ کو دالنے کی ضرورت نہیں ہے اب اس میں ایک مٹی کی لیئر چڑھا دیں گے اب اس طرح سے اب جو ہے اس میں ہم جو ہے ہمار کمپوز ڈالیں گے تو یہ کمپوز ہے دیکھئے آپ کو باجار میں آسانی سے مل جائے گا ورمین کمپوز بھی مل جاتا ہے جو آپ کو مل جائے خاد بجرول ڈالیں یہ دیکھئے تو زیادہ نہیں ڈالنا ہے دوستو ایک مٹی زیادہ نہیں ڈالنا ہے اب اس میں ہم مٹی ڈالیں گے پتلی پرت ڈالیں گے دوستو بلکل زیادہ نہیں یہ دیکھئے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں پودھا یہ ہے پودھا دوستو جب بھی آپ بازار سے لائیں تو پودھا میں ویشے دھیان رکھیں جیسے کہ میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ نیچے سے بلکل سوست اور تندرس ہونا چاہیے جیسے کہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ بلکل مضبوط اچھے سے تو اس طرح سے ہرابا ہونا چاہیے بلکل تب ہم اسے جو ہے ٹرانسپر کریں گے اور ٹرانسپر کرنے کا اچھا طریقہ یہ ہے دوستو یہ دیکھئے اس کی پیچھ میں دیکھئے اس طرح سے بنا رہتا ہے بازار سے جب لاتے تو بہت ہی آسان طریقہ اس کو ہلکا ہلکا کیجئے نکل جائے گا یہ دیکھئے نکل آیا اب ہم اسے لگائیں گے دوستو جب بھی ہم لاتے ہیں جب ہم گملے میں لگاتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کی نیچے کی جڑ کو ہلکا کر دے اسے لیے دوستو کیونکہ اس کی جڑ دیکھئے کتنی گھنی ہے تو اسے پھیلنے کی جگہ نہیں ملے گی پہلی بات دوسری بات ہم اسے گملے میں لگا رہے ہیں تو اس میں جو گملے میں لگانے کیلئے ہمیں کیا ہے بومزائی ٹائپ اسے بنانا ہے تو تھوڑا سا ہم اس کی جڑ کو ٹرم کر دیں گے تو اس پیدال دے سا ہم تاکہ تو دیکھیں دوستو یہ جو ہے اس طرح سے جڑ جو ہے اس کی جو ہے ہلکا کر دیں گے ہم اس میں یہ دیکھیں جیسے کہ آپ کو دکھائی دی رہا ہوگا تو یہ جڑ کو ہم ہلکا کر دیں گے تاکہ یہ جو ہے ہمیں اچھی ماترہ میں پھول بھی دیں اور جو ہے اس میں جو ہے گروت بھی اچھی ہو تو یہ پرانی جڑ ہے اب اس کو ہم جو ہے ہلکا سا وہ کریں گے ایک بات کا ضرور دھیان رکھیں دوستو کہ ساری جڑ کو نہیں کاٹنا ہے رکھے رہیں کچھ دیکھیں میں دکھاتا ہوں کس طرح سے کرنا ہے اس طرح سے آپ جو ہے یہ دیکھیں تو یہ جو ہے یہ بڑی جڑے ان کو کٹنا ہے ٹرم کرنا ہے ہم ٹرم کر دیں گے آپ کے سامنے میں دکھاتا ہوں کس طرح سے ٹرم کرنا ہے بلکل آسان طریقہ ہے کچھ نہیں کرنا ہے یہ رکھیں جیسے اب جب چکے کہ میں نے ٹرم کر دیا ہے اچھی سے تو اب یہ دیکھیں جڑ ہے تو جڑ رکھنا آپ کو نہیں تو پودا مر جائے گا تو اس بات کو ضرور دھیان رکھیں خاص طرح سے آپ کو نیچے کی جڑ جو ہے ان کو جو ہے ریم کرنا ہے اور یہ جو جڑ ہے اس کو پھیک دیں گے ویسٹیج ہے اس طرح سے پھیک دیں گے اب اسے رہی لگانے کے بعد دیکھیں دوست اس کو لگائیں گے کبھی بھی گملے سے تھوڑا نیچے ہونا چاہیے دیکھیں یہ جو ہے یہ گملے سے نیچے ہے یہ جو اس کا پورشن اس سے نیچے ہے تھوڑا اور نیچے کر لیتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں بلکہ سینٹر میں لگا دیا ہے اب اس میں ہم مٹی بھر دیں گے تک بھر دیں گے توڑی mugہ تک تک دوستو اب یہ ہیں ہم اسے پانی دالیں گے جیسے ہی یہ کام کریں یہ آپ جبھی بھی آپ گملے میں یا کوئی بھی پودھا لگائیں تو شام کی سمیں لگائیں تاکہ پودھے کو پورے رات بھر جو ہے جو ریکووری کرنے کے ٹائم مل جاتا ہے تو اس طرح سے آپ دال دیجئے اور یہ آپ کا ریپوٹ ہو گیا ہے تو اس طرح سے آپ لگائیے آپ کا پودھا بہلکول اچھا پھول دے گا بہت زیادہ ماترہیں پھول ہوں گے تو اس طرح سے آپ کیجئے تو اسی کی ساتھ جو اپنے دوست پردیپ خوار بھاگڑے کو اس کارکرم سے جانے کی اجازت دیجئے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس پہ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ایمیل بھی کر سکتے ہیں مجھے پروگرام کیا تمہیں ایمیل آئے گا اسی کی ساتھ مجھے اس کارکرم سے جانے کی اجازت دیجئے نمشکار جائند موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی